اسلام علیکم جی این این نیوز کے ساتھ میں ہوں ساتھیا سرور اور میں ہوں زین الحسن بولیٹن میں ساتھ ہوں گے حمزہ شفیق بھی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے خبر آپ تک پہنچائیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ہندر انڈیکس تاون ہزار کی نفسیاتی حد بھی عبور کر چکا مارکٹ میں پان سو چار پوائنٹس کے اضافے کے بعد ہندر انڈیکس تاون ہزار ایک سو گئی ہے اور انڈر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے آج پیسے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے انڈر بینک میں ڈالر دو سو چھ آسی روپے چھ پیسے کی سطح پر آ گیا ہے فارکس ڈیلرز کے مطابق بینک درامت کنندگان کو ایلسیس کھولنے کے لیے ڈالر دو سو ستاسی روپے چھ پیسے میں فروغ کر رہی ہیں جبکہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر پچاس پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو دواسی روپے میں ٹریڈ جاری ہے اسی حوالے سے بات کریں کہ ماہرے معیشت خاقہ نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا کہیے گا دو اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے ایک تو یہ کہ ستاون ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس دوسرا ڈالر کی قیمت میں بھی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کچھ دو اس سے تین ہفتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی کمیانا شروع ہوئی کتنی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے دیکھیں مارکٹ تو ریاکٹ کر رہی ہیں جو ایکانومی میں ہو رہا ہے that's how it should be تو جو ایکانومی میں اس وقت سب سے بڑی تقویت ہے وہ آ رہی ہے کہ پاکستان کا آئین ایف کا جو پہلا ریویو ہے it has gone smoothly اس کو smoothly کرنے سے آپ کو نہ صرف سات سو ملین ڈالرز آئین ایف کی رقم وصول ہوگی بلکہ باقی جو رقم stuck up ہیں ساری جن کو آپ سمجھے ملٹی لیکل یعنی کے ورلڈ بینک ای ڈی بی آئی ڈی بی اے آئی آئی بی کی project اور پروگرام فنانسنگ کمیرشل فنانسنگ بائی لیٹرال فرنگلی کنٹریز کی فنانسنگ اور یاد رکھئے کہ ناؤدہ سرب ڈالر کی بات ہوئی تھی جو آپ نے جنیوہ کے فلڈ کے پلیجز لیے تھے سو ان رکوم کا آنا پاکستان کے ایکسٹرنل کو بہتر کرے گا پاکستان کے ریزرف ساڑھے ساتھ ارب ڈالر پہ ہیں ساڑھے ساتھ ارب ڈالر کے ریزرف پاکستان کی یہ comfortable نہیں ہے بکہ یہ صرف ڈیڈ ماہ کی امپورٹ کو پاور کر رہے ہیں سو لیٹس ہوپ کہ یہ رکوم جو ہیں پاکستان فلو کریں گے دوسری چیز دیکھئے کہ ابھی بھی جو profitability ہے بانکس کی فرٹیلائزر کمپنیز کی یہ بہتر ہے قدرے compare to previous years اس time پر جب ایک induced slowdown ہے economy میں کچھ large scale manufacturing میں پچھلے تین ماہ میں یعنی کہ جولائے آگست سپٹیمبر کا ڈیٹا ہم نے دیکھا تھوڑا سا ایک نیسنٹ سا ریکاوری دکھائی ہے اور یہی لفظ یوز کیا ہے آئی ایم ایف نے اپنی پریس ریلیز میں بھی سو ایک نیسنٹ سی ریکاوری اس میں ہے پاکستان کی agriculture کی بھی ایک نیسنٹ ریکاوری ہے جس کا بڑا تعلق اس چیز سے ہے کہ پاکستان کی جو crops پچھلے سال floods کی وجہ سے خراب ہوئی تھیں وہ ایک بہت low base سے ایک ریکاوری ہو رہی ہے cotton wheat and rice جو ہیں وہ بہتر react کر رہے ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ کچھ remittances واپس آئی ہیں ہمارے formal sector میں سو امید ہے کہ جو non-debt creating flows ہیں ڈالرز کے وہ بھی تھوڑے سے بہتر ہوں گے obviously investors کو ایک confidence آیا ہے کہ تھوڑا سا ان حصے کو یہ یاد رکھئے کہ یہ ایک تین یا چار کے پی ای پر create کر رہی تھی پاکستان کی market price to earnings normally art کی average پر create کرتی رہی ہے چھیک ہے بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے کہ market اچھا react کر رہی ہے دوسری جانب market کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں راشد خان سے جی راشد خان بتائے گا یہ market میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کا روجان ہے اور یہ تیزی جو ہے تقریباً دو سے تین افتے تو ویسی جاری ہے اور اس سے قبل اگر ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً دو ماہ ہو گئے جو تیزی جاری ہے تقریباً 47 اور 48000 کی سطح ٹریڈ ہوتی تھی آج وہ 57000 تک پہنچ چکی ہے نئے سنگے میل بھی عبور ہو چکا ہے پانچ سو سے زائد پوائنٹ پلس ہوئے ہیں اور اس وقت جو انڈیکس ہے وہ 57000 دو سو پچاس ہو تقریباً 220 کے قریب جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکروس دی بار تیزی ہے آئل انگ گیس سیکٹر فٹلائزر سیکٹر سٹیل سیکٹر کیمیکل سیکٹر انجیننگ سیکٹر تمام سیکٹر جو ہے وہ پرفارم کر رہے بینکنگ سیکٹر بھی پرفارم کر رہے اسی طرح آئیٹی سیکٹر ہے وہ بھی پرفارم کر رہے اور ساتھ ساتھ جو خبریں آرہی ہیں اچھی خبریں آئیے میں آپ سے جو ہے اچھی خبریں آرہی ہیں مارکر کی حوالے سے بہت شکریہ راشد خان تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے آگے پڑھیں رب بات کریں قائد مسلم نگنون میاں محمد نواز شریف کا لاہور چیمبر کی عہد داران سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم نے چار سال ڈالر کو ایک سو چار پر بان کر رکھا آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک ایک عرب ڈالر کے لیے محتاج ہو گئے ہیں یہ کلہاڑی ہم نے خود اپنے پیروں پر ماری یہ برے حالات ہمارے اپنے پیسنوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہمارے دور میں سوہ چھ فیصد پالیسی ریٹ تھا آج بائیس فیصد پر ہے اس پالیسی ریٹ سے کون کاروبار کر سکتا ہے ہم نے خود اپنی پارلیمنٹ اور بزرع آزم کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ہمارے دور میں سوہ چھ فیصد پالیسی ریٹ تھا آج بائیس فیصد پر ہے نواز شریف نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم نے خود اپنی پارلیمنٹ اور بزرع آزم کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں لاہور آج بھی سموک کی لپیٹ میں ہے شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو ستر ہو گیا ہے اور ڈی ایچ اے فریز ایڈ سب سے زیادہ متاثر ہوا انڈیکس سات سو اکاون ریکارڈ کیا گیا اور کینٹ پولو گراؤنڈ کا انڈیکس پانسو بیاسی جبکہ مال روڈ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آلودگی کی شراب پانسو سے تجاوز کر گئی پشاور اور کراچی میں بھی فضائی آلودگی بڑھ گئی پنجاب میں ہیلت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اتبار کے علاوہ اب ہفتے کو بھی صوبے میں تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے ہفتے کے روز مارکٹے بھی دوپہر تین بجے کے بعد ہی کھلیں گی ناؤسین ڈیفنس لاہور میں تیز رفتار گاڑی کی تکر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی موت کی تحقیقات کے دوران انہوس ربائن کے شفات سامنے آ رہے ہیں پنجاب حکومت ذرائع کہتے ہیں کہ کم عمر ڈرائیور افنان متاثرہ گاڑی میں بیٹھی خواتین کو حراسہ کر رہا تھا اور حادثے سے قبل ملزم کی جامحہ قفرات کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی منع کرنے پر ملزم افنان نے متاثرہ فیملی کو دھمکیاں دیں اور گالیاں بھی دیں ملزم افنان نے تیش میں آ کر ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے گاڑی خواتین والی گاڑی سے جا ٹکرائی جس سے متاثرہ گاڑی دور جاگری اور ہنستہ بستہ خاندان موت کی وادی میں جا سویا سابق وزیر داخلہ شیغ رشید نے کہا ہے کہ میرے اوپر اسی سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں اگر میں نے جیل سے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے رضائی لے لی ہے پلوچستان کی سولہ سیٹے ہیں تین سیٹے انوکھا لادلہ لے گا انوکھے لادلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پنجاب میں ہونا ہے جو انوکھا لادلہ سمجھ رہا ہے اس کو صرف میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں میں نے بھی کچھ وقت ان کے ساتھ لگایا ہے میں انوکھے لادلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں کا ہے فیصلہ آسمانوں پر ہوگا اور اگر میں نے جیل سے یہ الیکشن دو سیٹوں کا لڑنا ہے تو رضائی کل میں نے لے لی ہے لال شلیل کی تپائی بھی شلال لے لی ہے تکیہ بھی لے لی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے میں ہر آدمی کو کہتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے ہارتا وہ ہے جو حوصلہ ہارتا ہے اس عمر میں بھی میں نے کسی کے خلاف کسی دوست کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا کسی کے خاندان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا کل جو میرک کرنے جا رہے ہیں سردار آزک صاحب اس سے پتا لگے گا کہ میں کتنا بڑا دہشتگرد ہوں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں میں دوسرے نمبر کا دہشتگرد ہوں شیئرمن تحریک انصاف اب بھی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں رانوانون لیگ جاوید لطیف کا شکوا کہتے ہیں کہ ان کا ایک وکیل کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں دوسرا کہتا ہے کہ الیکشن میں ہمارا مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرنے والوں کو دوہزار اٹھارہ جیسی لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے مران خان جس طرح وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے اس کا ایک وکیل نکلتا ہے جیل سے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پہنگ پڑھنے کو ہم تیار ہیں مافی مانگ کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں دوسرے دن دوسرا وکیل نکلتا ہے وہ کہتا ہے انتخابات میں ہمارا تو مقابلہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے پھر بھی آپ مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے کیا لیول پلائنگ فیلڈ ان کو دوزار اٹھارہ کی طرح چاہیے ایپٹابات پاکستان پیپلز پارٹی آج ایپٹابات میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی بلاوال بھٹو زرداری کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے پنڈال بھی سج کیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے حمداللہ خان سے جی حمداللہ خان یہ بتائے گا بلاوال بھٹو زرداری کب تک پہنچیں گے اور کب خطاب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہے بلاوال بھٹو آج ایپٹابات کا دورہ کرے گے اس وقت میں موجود ہو پنڈال پر یہاں پر دس ہزار سے زیادہ کرسیاں لگائی گی ہیں بین رو ویزہ کر دیا گیا ہیں مختلف ریالیوں کی شکل میں پنڈال کے اندر لوگوں کا ورکر کر جو ہے آمد کا سسلہ بھی ہے جو ہے وہ جاری ہے اس کے لئے اگر یہاں پر زامیہ کی بات کے سکوٹی کے حوالے سے بات کیجئے سکوٹی کے سخت پروف جو ہے اندرامات کے گئے ہیں اور بلاوال بھٹو زردار جو ہے وہ ایپٹابات میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایپٹابات کا دورہ کر رہے ہیں یہاں پر ورکر جو ہے بڑے پرجوش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ورکر بلاوال بھٹو زرائی کے مطابق دو بجے تک جو ہے یہاں پر انڈال پہ پہنچے گا ورکر کنونشن چے وہ خطاب کریں گے نگزان وزیر مذہبی امور انیق احمد نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس سال حج ایک لاکھ روپے سستہ ہوگا اس سال حج پیکج دس لاکھ پچھتر ہزار روپے کا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی حج گدشتہ سال کے نسبت سستہ ہوا ہو آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ 190 ملین پانچ کیس نیب کی جانب سے بشرا بی بی کو آج دوبارہ طلب کیا گیا ہے بشرا بی بی نے نیب پیشی سے معذرت کر لی ہے بشرا بی بی نے نیب کو جمع کروائے گئے جواب میں بتایا ہے کہ ذاتی مصروفیات کے باعث آج پیش نہیں ہو سکتی اسی حوالے سے مزید جانیں گے ادریس ابباسی ہمارے ساتھ معجود ہیں ادریس ابڈیٹ کی جائے گا اس مطالق نیب کی جانب سے آج بشرا بی بی کو دوبارہ طلب کیا گیا تھا جس پر انہوں نے پیشی سے معذرت کر لی ہے اور اپنے وکیل لین حیدر فنجوسہ کے توسط سے انہوں نے نیب میں تہلیلی جواب جمع کروا دیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ذاتی مصروفیات کے باعث میں آج پیش نہیں ہو سکتی آئندہ ہفتے کی کوئی بھی تاریس دی جائے تو اس پیش ہوں گی انہوں نے اپنے وکیل لین حیدر فنجوسہ کے توسط سے جو ہے وہ آج جواب جمع کروا دیا ہے نیب کی جانک سے ان کو آج ساڑھے گیارہ بجے نیب جو میلولی آفیس ہے وہاں پر ان کو ذاتی ہے جس پر انہوں نے ملزمہ طلب کیا گیا تھا چھیک ہے بہت شکریہ ادریس ابباسی ادھر پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ ساوک وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل میجیسٹریٹ لاہور کی عدالت میں پیش کر دیا گیا جوڈیشل میجیسٹریٹ نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں تیس نومبر تک توسیح کر دیا عدالت میں پرویز الہی سے فیملی کی اور لیگل ٹیم سے ملاقات کی درقوات منظور کر لی گئی یہ پرویز الہی کو جوڈیشل میجیسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا جوڈیشل میجیسٹریٹ نے ان کے چودہ دن کے جس جوڈیشل ریمانڈ میں توسیح کر دی اور ساتھ ہی انہیں ان کی فیملی اور ان کے لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات کی بھی اجازت دے دی اس کے بعد پولیس ان کو یہاں سے لے کر سینٹرل کورٹ پہنچ گئی ہے جہاں پر اب ان کے خلاف منی لارڈنگ کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی بہت شکریہ عباد الحق